اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ ویڈ تلال ڈار اور ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں لیفٹرینٹ کرنل ریٹائیڈ محمد عاصف ڈار صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے آج اولمپکس کا پاکستان کا پہلا دن تھا دو اولمپکس پاکستان کے ایکشن میں نظر آئے مہموش ازاد کا یاماگوچی سے مقابلہ ہوا اور گلفام جوزف نے شوٹنگ میں حصہ لیا تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے دونوں کی پرفارمنس کے بارے میں ہے جی سر بتائیے گا دیکھیں یہ مہموش ازاد کی پرفارمنس سب نے دیکھی ہے یاماگوچی خلاف پہلی گیم وہ اکیس تین پر ہاری دوسری میں یاماگوچی نے ذرا صورتہ ایزی لیا اور آٹھ پوائنٹ دیئے ایسے لگرہ تھا کہ یاماگوچی اس کو کھلا رہی ہے ایک سکور کے بچے کی طرف اس کو کھلا رہی تھی اور یہ کھیل رہی تھی اس کی باڈی لینگوئی سے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کھیلنے کے لیے گئی ہے بہیوسی کا شکار تھی ہر پوائنٹ ہارنے کے بعد جس طریقے سے یہ دائمہیں دیکھ رہی تھی سر سا رہا تھا اس کے اوپر مجھے کہ اس بچے کو ہم نے بغیر تیاری کے بغیر کسی پلان کے اس پلاننگ یہاں تک آپ دیکھنے دنیا کے اس وقت جو مشہور تین اور بڑا کھلا رہی ہے بیس گرانٹ سے ہم جیتنے والا جو کو سربیا نے اس سے جنانی اٹھوایا ہے کیونکہ ہم نے خود یہ پرینڈنگ کی ہے یہ پانچ چھ گینٹے کی ایک سمجھیں کہ ایک مہنت ہوتی ہے اور جو کھلا رہی ہوں نے اگلے دن کھیلنا ہو ان کو آوائٹ کیا جاتا ہے جنانے پکڑایا جاتا ہے جیسے کہ پرینڈ میں نہیں شامل کیا جاتا ہے اوریس کرتے ہیں تاکہ اگلے دن اپنا میچ کھیلیں سربیا جوکوں کو نہیں دے رہا ہے اور ہم نے اس بچی کو بچاری کو پانچ چھ گینٹے کی فتحیق دی اور صبح اس کا میچ تھا اور اس میچ کے اندر لگ نہیں رہا تھا یہ ہے کہ انٹرنیشنل یا علمپک کا میچ ہے دیکھیں آپ پرفارمنس دیتے ہیں جب آپ اس کی تیاری کریں اور آپ کی نیت ہو مجھے داگ رہا ہے کہ ہم نے بہت عرصہ سے یہ بتیرہ بنا رہی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل دیوٹ پرفارمنس نہیں دینی کچھ ہیڈن اجنڈے ہم نے اچیف کر دیا آپ پہ کھلاڑی منشیات سمگل کرتے ہوئے پکڑ کے جیلوں میں رہے آفشل رہے سکھ ٹیٹی فور میں ہاکی ٹیم سمگلنگ کرتے ہوئی پکڑی گئی اس کے بعد فوٹبار کی ٹیم پوری کی پوری جپان میں غائب ہو گئی بے سوال کی ٹیم امریکہ میں ان کے خلاف کوئی ایکشن دیا ہم نے نہیں یہاں بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری نیت پرفارمنس دینے کی نہیں تھی ہماری نیت تھی کہ کھلاڑیوں کو ایک سکیپ وور بنا آکے آگے میدان میں اتار دیا جائے اور یہ جو آفشل ہے ان کے سر نتی کیے جائے جن سے پھر پیوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے آفشل گئے ہیں کوچ کی باڈی لینگ ورڈ سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ماہور کی کوچنگ کیلئے گیا ہوا ہے نو ڈاؤٹ بڑا اچھا کھلاڑی تھا اپنے ٹائم میں واجد لیکن کھلاڑی ہونے میں اور کوچنگ کرنے میں بہت فرق ہے ابھی آپ دیکھئے جو دوسرا کھلاڑی ہے ہمارا وہ ایک دپارٹمنٹ کا کھلاڑی ہے سارمی کا کھلاڑی ہے باقی دو بھی پرفارمنس دیں گے جوزف نے پرفارمنس کر دی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے کم از کم وہ وہ میدان میں کھیلتا ہوا نظر آیا پرفارمنس دیتا ہوا نظر آیا اس کا کچھ ٹیمپرامنٹ تھا پہلے راؤنڈ میں وہ چھتیویں پوزیشن میں تھا چھتیس میں سے اس میں سے نو پہ آیا ایک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ایک پرفارمنس کے ساتھ آیا وہ اس سے پوچھے اس کا دپارٹمنٹ ہے اور رائیفل اسوسییشن ہے اور کمپیٹن پیپل ٹیکنیکل پیپل انہوں نے اس کو تیار کیا تھا باقی لوگوں کو تو لگتا ہے مجھے جنہوں نے تیار ہی نہیں کیا جب آپ تیار نہیں کریں گے آپ پرفارمنس دینے کی نیت ہی نہیں ہے تو آپ کیا اشپیکٹ کریں گے یہی کریں گے جو ماہور نے کیا ہاں جوزف نے جو کیا ہے میرے خیال میں دو شوٹر جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی پرفارمنس دیں گے جو ٹکا کھلاری دے سکتا ہے اور اشن ندیم دے سکتا ہے اشن ندیم میں خود جذبہ ہے اور اس کی فرنیشن کا پریزیڈن خود انٹرنیشنل کلر ہولڈا رہا ہے اشن خیلوں میں نمائنگی کر چکا ہے اس کو کچھ احساس ہے اپنی عزت کا اپنی بیک گرونڈ کا جو آپ پھر دفتروں میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کی بیک گرونڈ کیا ہے خیلوں کی کبھی لڈوں نے خیلیروں نے اور یہ بیس بیس سار سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دفتروں میں کس لیے ملک کے لیے بیک بانگ کے کھلاری لینا کھلاری کے لیے وائٹ گرڈ لینا اس کے ساتھ آفیشن نہ تھی کرنا اور ان آفیشن سے ریٹرن میں ووٹ لینا یہ سکھیل چاہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی گورنمنٹ کیوں تماشا بنی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہاں جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ویورز ہمیں ایک سوال کر رہے ہیں ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں افتاب انہوں نے بھی ہم سے یہ سوال کی ہے کہ پہلے ہاکی ٹیم ہماری ہمیشہ جایا کرتی تھی اور جس طرح آپ نے جھنڈا اٹھانے کی بات کی ہمیشہ ہاکی کا کیپٹن پاکستان کا فلیگ بیئرر ہوتا تھا لیکن پچھلے دو علمپک سے ہمیں وہ بھی نظر آرہا اور بہت سے ہمیں لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری ہاکی کا اتنا برا حال کیوں ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کہہ رہا ہے دیکھیں آپ کی ہاکی کو بہت ہی جو تھے شروع سے کپٹن لوگ ہینڈل کر رہے تھے نور کان جیسے جنرل موسیٰ جیسے یہ لوگ تھے جو کہ ہاکی کو چلا رہے تھے ان کے نیچے ان کے سیلیکشن جو ہوتے تھے آفشن کی کوچھز کی پریننگ کی کو دیکھنے کی وہ ایک اور ہی چیز ہوتی تھی آج ساتھ جب یہ ڈٹوی ریوریشن آئی ہے آپ کی ہاکی میں تو وہ لوگ آگے ہیں جنہوں نے مشن ہی نہیں بنایا کہ ہم نے پرفارمنٹ دینی ہے ان کا مشن کچھ اور ہو گیا کبھی کسی طرح کی چیم پر آ رہے ہیں کبھی یہ چیم پر ہو رہی ہے کبھی اور ورسے نوب بھائی ہم نے دینی ہے پرفارمنٹ انٹرنیشن لیول کے اوپر اب بیلجیم کو دیکھیں کہیں بھی نہیں تھی اور وہ بھی ورڈر اولمپک کے اوپر چھائی ہوئی ہے ارجنٹینا ہمارے سے آٹھ اٹھ کور کھاتی تھی والیفائی کر رہی ہے پرفارمنٹ دے رہی ہے ہر اچیومنٹ کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے ایک نیت ہوتی ہے ایک محنت ہوتی ہے ان چیزوں کا حقی میں بھی مقدان ہے جب تک وہ واپس نہیں آئے گا اتنا پیچھے لے کے جا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کمپیٹر لوگ آ بھی گے تو اس سہارا نہ دے سکے چار جیتنے والی ٹیم پیچھلی دفعہ باہر اس دفعہ باہر 92 میں برونز جیتا تھا اس کے بعد ہم ہارتے 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 بہر ہونا شروع ہو گیا کچھ حد ہوتی ہے کہاں سے نیچے آگئے آپ دیکھیں جو چائنا کو آپ میں آکے دیکھیں تیبل ٹینتر میں آکے دیکھیں جرمنی فٹبار یورپ امریکہ ساؤت امریکہ فٹبار کو حکومت چھین کے دکھاؤ بیرمنٹ چائنا سے چھین کے دکھاؤ انڈونیسیا سے چھین کے دکھاؤ آپ اس پاس چھین ہی گئی لوگ جنات بولتے تھے آپ کو جان شیر جان گیر کو خلاری نہیں بولتے تھے انڈونیسیا کے وزیر آزم نے بولا جب ہی ادھر گئے یہ خلاری بلانے سے ہم نے جنات بلا لیے کہا آج وہ جن والا ملک نیت میند نہیں کرنی پریاریٹی ہم نے بدل لی اپنی پریاریٹی کئی اور پرفارمنٹ کہا سے آئے گی خاکی آپ پہ آسے گئی کرکٹ میں ہم ڈامان ڈول ہے کاش پرفارمنٹ دے رہی ہے وہ سنوکر ہے اور یہ دیکھئے کہ سنوکر کو آپ کی اولمپک افیلیشن نہیں دے رہی جو کہ لگاتار بڑ چیپن بنا رہی ہے ایک دن وہ بھی تھا کار کے بھول لیں گے جناب تینک یو وری مچ اگر ہماری یہ قدر ہے کہ آپ رسہ کسی کو دے ہوئی ہے کن لوگوں کو آپ نے دے ہوئی ہے پیللر باڑیا بلائی ہوئی ہیں اور جو جنویر ایک باڑیا جو پرفارمنٹ دے رہی ہے جس نے پیدا کی ہے جب آپ کی پریاریٹیز ہوں گی تو آپ کی سپورٹ کہا بلکل آپ نے ٹھیک ہے اس کے لابہ آخر میں بس یہ آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کے طالب ویڈ لفٹنگ میں نظر آئیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے اس محنظی بچہ ہے اس کا باپ میرا شاگرد ہے اب مجھے ملا تھا میرے خیال میں پہلے دس پوزیشنوں میں کوئی پوزیشن پہ آسکتا ہے اوڈی ایم ڈیفیکلٹ ہے اس کے لیے لیکن نہ ممکن نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر آپ نے بڑی باتیں بتائیں سپورٹ کے حوالے سے اور کل جب تلہ طالب ہو جائے کا مقابلہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اللہ حافظ